اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین اننا انزلنا فی لیلتم حمیم والکتاب المبین اننا انزلنا فی لیلتم مبارکت اننا کننا منذرین فی ها يفرق كل امر حکیم امر من عندنا اننا کننا مرسلین رحمتا من ربکا انہو والسامیر اللہ علیم عبی السماوات والأعضی وما بین اوما ان کنتم موقنین لَا اِلَا اِلَا اِلَّا وَا يُحْيِ وَا يُمِتُ عَبُّكُمْ وَا عَبُّ عَبَائِكُمُ الْاوَلِينَ بَلْ اُمْ فِي شَكٍّ يَلَّعْبُونَ فَعْفَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينَ مُبِينَ يَغْشَ النَّاسِ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ رَبَّنَ اَكْشِفَ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ ذِكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوا عَنُّهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُ العَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ اللَّ عَلِيُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَصَدَقَ مَوْلَانَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بِنْ عَبِي طَالِبِ اللَّهُمَّا أَسْأَنِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بسم الله الحمد لله عَلَى مُحَمَّدٍ اہدنا صلات المستقیم اہدنا اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا صلات المستقیم اہدنا اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا اللہ علیہ وآلہ وسلم اہدنا اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسویں آیت کے دو مختصر ترین ٹکڑوں کی تلاوت پر شرف فاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاقم وجہ کا لدین حنی فن اب اس کے مختلف ترجمے کیے جا سکتے ہیں آسان ترین ترجمہ جو مترجمین نے تحریر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یکسوئی کے ساتھ دین حنیف کی طرف اپنا چہرہ کیے رہے ہیں یا پھر اس کا مفہوم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تم مکمل طور پر دین حنیف کی طرف متوجہ رہو فطرت اللہ اللہ فطرن ناس علیہ اور اس اللہ کی فطرت پر یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر عمل پیرا رہو عمل کرتے رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک سلاوات پر محمد محمد لیکن قبلہ آج پہلی مجلس ہے لہٰذا میں آپ کی خدمت میں تمہید کے طور پر ایک دو باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو دیکھنے کے بعد عام طور پر ذہنوں میں جو خیال جو تصورات پیدا ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے گفتگو ان پانچ مجلسوں میں ان سب سے الگ رہ کے ہوگی دیکھیں قبلہ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے انشاءاللہ کل یا اس کے بعد کسی مجلس میں فاطر پر گفتگو ہوگی لیکن آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ خالق ہے ساری کائنات کا خالق اللہ ہے جمادات کا خالق اللہ نباتات کا خالق اللہ حیوانات کا خالق اللہ انسانوں کا خالق اللہ ہمارے اور آپ کے پانچوے امام حضرت امام اللہ تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے ایک جملے میں اللہ کی خالقیت کا اعلان اس انداز سے کیا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق یعنی بدون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ اب جو کچھ بھی تصور کریں وہ سب اللہ کی مخلوق پھر امام نے فرمایا کہ اللہ صرف جمادات یا نباتات یا حیوانات یا انسانوں کا خالق نہیں ہے بلکہ اللہ کیفیتوں کا بھی خالق یعنی جو کیفیتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں اللہ ان کا بھی خالق مثلا آپ نے کوئی اچھی خبر سنی آپ خوش ہو گئے تو یہ خوش ہونا بھی ایک کیفیت ہے اور اس کیفیت کا بھی خالق اللہ ہے آپ نے کوئی خبر غم سنی آپ مغموم ہوئے غمزدہ ہوئے تو یہ غمزدہ ہونا یہ بھی ایک کیفیت ہے اس کیفیت کا خالق بھی اللہ ہے آپ نے کوئی حیرت انگیش شایدے کی آپ کو حیرت ہوئی یہ جو آپ کو حیرت ہوئی یہ بھی ایک کیفیت ہے اس کیفیت کیوں کے نام ہے مخلوق ہے کیفیت اور ناراض ہونا جو ایک کیفیت ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے امام نے فرمایا کہ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی کیفیت میں مبتلا ہو جائے ایک سالہ بعد پڑھے مرمحمد وحال مرمحمد یعنی یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی پیدا کی ہوئی کیفیت میں مبتلا ہو جائے یا اپنی ہی پیدا کی ہوئی قیفیتوں میں کروٹیں بدلنے لگے اس کے بعد یہ میری خطابت نہیں ہے بلکہ امام کے جملے ہیں امام نے فرمایا کہ اگر یہ کہا جائے دیکھیں سب سے نازک مسئلہ ہے توحید کا کہا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ راضی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ناراض تھا اور اب راضی ہو گیا یعنی پہلے اس قیفیت میں تھا اور اب اس قیفیت میں آ گیا اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے راضی تھا اب ناراض ہو گیا یعنی پہلے اس کیفیت میں تھا اب اس کیفیت میں آ گیا امام فرماتے ہیں کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے اسے اللہ نہیں کہتے ایک سلاوات پڑھے محمد وعالمہ اسے دیکھیں قبلہ حقیقی فطرت جو ہے یہی ہے جو میں آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں اس لئے کہ امام فرما رہے ہیں تو امام نے فرمایا کہ جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے اسے اللہ نہیں کہتے امام کہتے کہ اسی لئے اللہ نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو پیدا کیا سب سے پہلے اللہ نے وجہ اللہ کو پیدا کیا اور پھر اپنی رضاؤں کا مالک وجہ اللہ کو بنایا اور یہ بتایا کہ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض ایک سلاوات پڑھے اگر یہ راضی تو میں راضی اور کیا کہ اگر یہ راضی تو میں راضی اور اگر یہ ناراض تو میں ناراض تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ وجہ اللہ کون ہے تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ نہنو وجہ اللہ ہم ہیں وجہ اللہ ایک سلاوات پڑھے برحمد وآلہ ہم ہیں وجہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجہ اللہ کون ہے کہ وجہ اللہ اہل بیعت ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کے دو ٹکڑے تلاوت کیے تاکہ آپ حضرات محسوس کرسکیں موضوع کے مطابق چند باتیں اس میں جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں بھی وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے فاقم وجہ کا لدین حنیفن یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کیے رہو ایک سلاوات پڑھے برحمد وآلہ گوھر کیجئے دیکھیں قبلہ مجلس ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں زاکرین بھی بیٹے ہوئے ہیں تو میں آپ کی خضبت میں ارز کروں کہ جب کہیں مجلس منقض ہوتی ہے تو اکثر زاکرین مومنین سے کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں جو بزرگ زاکرین تھے جو گزر گئے تو جب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں یا متوجہ نہیں ہیں اب اس وقت موبائل تو تھا نہیں ہے ایک سلاوات پڑھے برحمد وآلہ یا وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ لوگوں کا ذہن کہیں اور ہیں تب وہ کہتے تھے کہ توجہ چاہتا ہوں اب اس زمانے میں یہ ٹرین بن گیا کہ بغیر کسی ضرورت کے بھی ذاکرین کہتے دیں گے توجہ 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 چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا اور یہ آپ نے توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا بڑے قیمتی بات میں آپ کے خطبت میں عرض کر رہا ہوں توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا اسی کو کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں ہم نے آپ سے کہا میں توجہ چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر ادھر نہ دیکھئے ہماری طرف دیکھئے بڑی قیمتی بات میں آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں جیسے مثلا کچھ الفاظ ہیں سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کہا مناظرہ تو ایک آدمی مناظرہ کری نہیں سکتا دو ہوں گے تو مناظرہ ہو گا بات پڑی آپ سمجھ رہے ہیں نا مجادلہ جدال تو اس کے لیے بھی دو کہونا ضروری ہو جب دو ہوں گے تب ہی مجادلہ ہوگا مجاہدہ تو دو ہوں گے تب ہی مجاہدہ ہوگا ایسی مسئلہ ہے توجہ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں توجہ کے ساتھلے میں کہ توجہ کا مطلب کیا ہوا توجہ کا مطلب ہوا فیس ٹو فیس ہونا تو توجہ کا مطلب یہ ہوا کہ فیس ٹو فیس ہونا لوگ کہتے ہیں صاحب آپ اہلِ بیت کو وجہ اللہ کہاں سے کہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی قرآنی دلیل ہے ہاں یہی دلیل ہے خداوند عالم کہہ رہا فَاقِمْ وَجْحَكَا لِدْدِينِ حَنِیفًا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دینِ حنیف کی طرف توجہ رکھو تو اب یہاں پر یہ وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے تو توجہ کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس ہونا تو بھئی یہ تو مخلوق کا وجہ ہے آپ غور فرما رہے ہیں تو دنیا میں کوئی وجہ لا ہو اگر کوئی وجہ لا نہیں ہوگا تو پھر توجہ کس کی طرف ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ لا دنیا میں ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے اور یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت پر نہیں عرض کیا کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تو کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ اس میں وجہ اللہ سے وجہ رب سے مراد کون ہے تو امام نے فرمایا کہ وجہ رب سے مراد ہم ہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو جب اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو آپ وجہ اللہ کیسے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وجہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا ان کے چہرے کی طرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے سمجھ رہا ایک سلاوات پڑھے بار محمد و آل محمد اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے اب بس حضیدوں ایک حدیث اس وقت میں آپ کی خدبت میں اور پیش کرو اور میں نے پہلے ہی آپ کی خدبت میں عرض کیا تھا کہ بہت تولانی گفتگو بھی نہیں کرنا صرف تمہیتاً چند باتیں آپ کی خدبت میں عرض کرنا ہے اور میں بات کو تمام کر دوں ہمارے اور آپ کے ساتھے امام امام موسطن جعفر علیہ السلام ہمارے ساتھے امام کے سامنے کسی نے مومنین کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کا تذکرہ کیا تو امام نے اس کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا سب سے پہلے اللہ نے ہمارے انوار مقدسہ کو خلق کیا اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے تمام کائنات کو قیدہ کیا اور پھر تمام کائنات کو ہمارا متی اور فرما بردار بنائے یعنی تمام کائنات پر ہماری اطاعت کو واجب و لازم قرار دیا واجب و لازم قرار دیا اس کے بعد آپ کے ساتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ میری مخلوق میں جو ان سے محبت رکھتا ہوگا اس کو میں جنت پہ داخل کروں گا اور جو ان سے اداوت رکھتا ہوگا وہ کوئی بھی عمل کرے میں اسے جہنم میں داخل کرنے میں تاخیر نہیں کروں گا اس کے بعد امام کا ایک جملہ ہے جس کو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے پھر امام نے فرمایا کہ پھر ہم نے دیکھیں لوگ کہتے ہیں شریعت اور دین اور دین فطرت یہی ہے دین فطرت تو امام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے یعنی آل محمد نے جس چیز کو پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اللہ اکبر ہم نے جس چیز کو پسند کیا اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور جس چیز کو ہم نے نہ پسند کیا اللہ نے اسے حرام قرار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال وہ ہے جسے آل محمد پسند کریں اور حرام وہ ہے جسے آل محمد نہ پسند کریں تو جسے یہ پسند کریں وہ حلال ہے جسے یہ نہ پسند کریں وہ حرام ہے اب عزیزوں جب پیغمبر اسلام کی وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر حلال زیادہ اور علی سے عداوت نہیں رکھے گا مگر حرام زیادہ تو کچھ لوگ اپنے اس میں سے بھی نکل کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور ان کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں یہ بحث ہوتی ہے لہذا اس کے اوپر آپ غور فرمائیں وہ کہاں لیکن آپ ان کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے باپ تو فلان تھے اور ان کے دادا تو فلان تھے اور ان کے پردادا تو فلان تھے تو آپ ان کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال زیادے نہیں تھے آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں ارے بھئیہ یہاں حسب و نصب کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں شجرے کا مسئلہ ہی نہیں ہے بہت توجہ آپ اطلاعات کی چاہتا ہوں ہمیں یہ بتاؤ کہ آل محمد انہیں پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ایک صلوات پڑھا بار محمد و آل محمد سیدھی سیدھی بات دے جائے کہ جسے انہوں نے پسند کیا وہ حلال ہے اور جسے انہوں نے نا پسند کیا وہ حرام ہے ملہ سال کشفی الحنفی کتاب کا نام ہے کوکب دری ملہ سال کشفی الحنفی بڑی قیمتی کتاب ہے کوکب دری ملے تو پڑھئے گا ضرور یہ کہیں سے شیعہ ویا نہیں تھے ملہ سال کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے لیکن کتاب لکھی جس کا نام رکھا کوکب دری اب لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ اگر کوئی اہل بیعت کے فضائل بیان کر دے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے جو بھی اہل بیعت کے فضائل بیان کرے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے علامہ ابن عبی الحدید موتزلی نے شرح نحج البلاغہ تحریر کی تو لوگوں نے ان کو بھی الزام لگایا اور یہ کہا کہ یہ شیعہ ہیں عبی الحدید موتزلی شیعہ ہیں اسی طرح سے عبید اللہ عمر السری انہوں نے کتاب لکھی تو ان کو بھی لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو گئے اور کر رہے ہیں اسی طرح سے عبید اللہ عمر السری کو شیعہ کہا گیا ملہ سالک شفی الحنفی نے کتاب لکھ دی کوکب دری تو ان کو بھی لوگوں نے شیعہ کہہ دیا شاید اسی وجہ سے آخر میں انہوں نے کچھ صفات اس قسم کے لکھ دیئے کہ لوگ ان کو شیعہ نہ کہنے پائیں ایک سلاوات پڑھا ہے جو حضرات جنہوں نے پڑھی یہ کاؤکبہ دریمانی بات کو سمجھ رہوں گے کہ آخر میں کچھ انہوں نے تھوڑا بہت ایسا لکھ دیا کہ لوگ انہیں شیعہ نہ کہنے پائیں حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے حق پر بہت بہتر ہے کہ اگر کوئی بھی فضائل مولا کائنات تحریر کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں انتہا ہو گئی کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے علامہ اقبال وہ بھی کہتے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیبی زرہ سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی دیکھیں یہ بہت زبردست ہے زرہ سا آپ ذرا اس کو بغور کیجئے ہے اس کی طبیعت میں تشیبی زرہ سا یعنی مکمل طور پر یہ شیعہ نہیں ہے لیکن اس کے مزاج میں زرہ سا تشیعہ موجود ہے آپ اس کا مطلب سمجھے شیعر کا سنونا نواز صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علی و علی اللہ نہ بھی کہتا ہو شیعوں کے طریقے پر نماز نہ بھی پڑھتا ہو شیعوں کے وقت پر روزہ نہ بھی رکھتا ہو اس وقت پر تمام نہ کرتا ہو افتار نہ کرتا ہو شیعوں کے طریقے پر احرام نہ بھی بانتا ہو کوئی کام شیعوں جیسا نہ کرتا ہو لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر فضا علی علی بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے سمجھ رہے ہیں ایک سلاوات پڑھے بار محمد و آلہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے میں نے ایک دو سال پہلے پڑھا تھا دل چاہ رہا ہے کہ پھر دھورا دوں آپ کی خطبت میں رہا ہے تاکہ بہرحال اب مجلس نے کیونکہ آن لائن ہو رہی ہیں لہذا زیادہ دور دور تک جا رہی ہیں لہذا لوگ اس جملے کو انشاءاللہ محسوس ضرور کریں گے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوئی کام شیعوں کی طرح نہ کرتا ہو لیکن اگر فضا علی علی بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے اب ایک جلمہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام شیعوں جیسا ہو خاندان شیعوں کا ہو باپ دادا شیعہ رہے ہو نماز شیعوں کے طریقے پر پہتا ہو سمجھ رہے ہیں آپ لباس شیعوں جیسا پہنتا ہو کیا سن رہے ہیں خدا کے لئے تھوڑا بہدار ہوئیے روزہ شیعوں کے وقت پر افتار کرتا ہو احرام شیعوں کی طرح بانتا ہو بہر فرمائے احرام شیعوں کی طرح بانتا ہو سارے کام شیعوں کے جیسے کرتا ہو لیکن اگر فضا علی برداشت ہی ہیں تو تھوڑا تھوڑا وہا بھی ضرور ہے سلوات پڑھا بر محمد و آل محمد سلوات پڑھا بر محمد و آل محمد یعنی سارے کام اگر شیعوں کی طرح کرتا ہو لیکن فضا علی برداشت نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ جراسیم وحابیت کے ضرور ضرور پائے جاتے ہیں ضرور ضرور پائے جاتے ہیں تو لوگوں نے تو اس کو ہمارے لیے میار قرار دے دیا کہ اگر کوئی فضا علی یا فضا علی اہل بیت بیان کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے تو ملہ صالح کے شفیع الحنفی شیعہ نہیں تک کتاب ہے کوکب درری بس اس سے ایک واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ مجلس تمام انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا آج تمہیدی مجلس ہے انہوں نے تحریر کیا کہ ایک بار مدینہ میں ایک عجیب الخلقت مخلوق آگئی دیکھیں یہ زمانہ اور ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ طبت میں یاک پائے جاتا ہے سمجھ رہے ہیں یا مثلا اسٹریلیا میں کنگارو پائے جاتے ہیں وہ زمانہ بالکل الگ تھا اس لیے کہ اس طرح کے وسائل موجود نہیں تھے تو پڑوسی ملک میں کون سے جانور پائے جاتے ہیں اس کا علم لوگوں کو نہیں رہتا تھا اور اس کا سب سے بڑا ثبوتی یہ ہے کہ جب ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو پہلی بار عرب کے لوگوں نے ہاتھی دیکھے تو اتنا زیادہ متعجب ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الفیل رکھ دیا یہ عام الفیل جو ہے یہ رسول اللہ نے نام نہیں رکھا بلکہ اس وقت جو عرب تھے انہوں نے نام عام الفیل رکھا کیوں عام الفیل رکھا کہ اس سے پہلے انہوں نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں تھا تو جب ہاتھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے ہاتھی آتے ہوئے دیکھا تو اس سال کا نام رکھ دیا ہاتھی والا سال تو انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا اب اس زمانے میں تو تمام جانور یہاں پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں ہر ایک کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں لیکن وہ وقت اور تھا تو بہرحال کوئی ایک ایسا جانور آیا کہ جس سے عرب کے رہنے والے معنوس نہیں تھے اسے پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون سا جانور ہے اور وہ جانور آیا اب جب وہ جانور آیا تو مولا علی نے اسے زبا کر دیا مولا کائنات نے اب دیکھیں ہماری روایت نہیں اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کے ہم ذمہ دار ہیں لیکن بس اتنا سنیے کہ مولا علی نے اسے زبا کر دیا جب مولا علی نے اسے زبا کر دیا اور اصحاب سے کہا بشم اللہ تو اصحاب دوتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آ کے بتایا کہ ایک ایسا ایسا جانور آیا علی نے اسے زبا بھی کر دیا اور اب ہم سے کہنے بشم اللہ یعنی اس کو نوش فرماؤ لے جاؤ اس کا گوشت پکاؤ تو انہوں نے آ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ جانور جس کو علی نے زبا کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے حلال ہے یا حرام ہے تو پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کے کھر دیکھو ایک صلاوات پڑھا ہے محمد اللہ علی محمد لیکن سنیے جو یہ نہیں کہا جتنے پیمانے ہمارے پاس ہیں ان میں پیغمبر نے کچھ نہیں کہا پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غور کیا جب وہ جانور آیا تھا تو بیٹھا تھا تو کیسے بیٹھا تھا پہلے پیچھے کے پیر مولے تھے یا آگے کے پیر مولے تھے اس سے اندازہ ہو تم نے اسے پانی پیتے دیکھا تھا کہ وہ چاٹ کے پانی پی رہا تھا یا گھوٹ بھر بھر کے پانی پی رہا تھا ایسا کوئی جملہ پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا قسم خدا کی جو بھی سنے گا انشاءاللہ محسوس کرے گا تو محسوس ضرور ہوگا پیغمبر نے ایسی کوئی بات تو ہی کہی بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جسے علی نے حلال کر دیا وہ حلال ہے صلوات بر محمد و آل محمد جسے ایک صلوات اور پڑھا ہے بر محمد و آل محمد جسے علی نے حلال کر دیا وہ حلال ہے تو بس حزیدوں میار جو ہے دین کے لیے وہ صرف اور صرف آل محمد ہیں چاہے وہ عقائد ہو یا آمال ہو شریعت ہو حلال ہو یا حرام ہو جائز ہو یا ناجائز ہو سوائے آل محمد کے کسی اور کو اللہ نے میار قرار نہیں دیا عزیزوں یہی وجہ تو ہے کہ کسی نے اپنے کسی بزرگ عالم سے پوچھا چونکہ مختلف نام لیے جاتے ہیں لہذا میں نام آپ کے خطبت پر نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے ہمارے نہیں بلکہ اپنے کسی بزرگ عالم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب تمام کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر امام حسان علیہ السلام نے بیعت سے انکار چون کر دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم نے سوال ہی الٹا کیا ہے سوال تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ جب حسین نے انکار کر دیا تو پھر سب نے یزید کی بیعت کیوں کر لی مسئلہ تو یہی ہے اس لیے کہ میار جو ہیں وہ صرف اور صرف آل محمد بس ہمارے لیے یہی میار ہے اس کے علاوہ کوئی اور میار نہیں ہے یہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو بس ان کا انکار ہی انکار ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کربلا کے میدان میں امام حسین نے صرف یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا بلکہ یزید کی بیعت سے انکار کر کے امام حسین نے تمام سقیفائی سلسلے سے انکار کر دیا تمام سقیفائی سلسلے سے آقا حسین نے انکار کر دیا یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ آخر وقت میں یزید کے لشکر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ ہرگز ہرگز تمہاری بیعت نہ کرے گی اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے یعنی وہ پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ نہ ان کے باپ نے کسی کی بیعت کی تھی اور نہ یہ کسی کی بیعت کرنے والے ہیں ہاں عزیزوں امام حسین نے بیعت عزیز سے انکار کر دیا اور پھر یہ انکار اتنا پختہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے وارث امام ذنو العبدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتگڑیاں پہنائی گئیں پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئیں گلے میں توقع خاردار ڈالا گیا لیکن کسی میں اتنی ہمت و جرت نہ تھی کہ جو امام ذنو العبدین علیہ السلام سے بیعت بانتا ہوا نظر آتی امام دربار ابن زیاد میں بھی گئے ماں ابن زیاد میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ امام ذنو العبدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے اب تم یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جب یزید کے سامنے پہنچے تو یزید میں بھی اتنی جرت نہ ہوئی کہ امام ذنو العبدین علیہ السلام سے کہتا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں لیکن حضیظوں اللہ اکبر کیا ظلم کیا ستم ہماری جانِ خوربان آپ ذرا غور تو کریں کہ ہمارے چوتھے امام امام ذنو العبدین علیہ السلام ہے امام فرماتے ہیں کہ میری سابرہ پھپی زینب کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک آئیں بڑے سخت مراحل تھے لیکن فرماتے ہیں کہ میری پھپی نے کبھی قدم آگے بڑھانے سے انکار نہیں کیا بازارِ کوفہ سے گزر گئیں علی کے لہجے میں خطبے دیتی ہوئی گزری لیکن جنابِ زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بازار سے نہ گزروں گی جنابِ زینب دربارِ ابنِ زیاد میں ابنِ زیاد کی ہر بات کا جواب دے رہی ہے دندہ شگن جواب دے رہی ہے وہاں سے چلیں بازارِ شام سے گزریں جہاں شامی عورتیں بالا خانوں پر بیٹھی ہوئی ان اسیروں پر پتھر برسا رہی تھی لیکن جنابِ زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس بازار سے نہ گزروں گی امام فرماتے ہیں کہ رات کے کسی پہر میں ہم دربارِ یزید کے سامنے پہنچے ہم کو رات بھر کھڑا رکھا گیا جو حضرات سیریا گئے زیارت کے لئے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب سوقِ حمیدیہ یعنی شام کا وہ مخصوص بادار تمام ہوتا ہے تو سامنے ایک بہت بڑا دروازہ آتا ہے یزید کے دربار کا بہت بڑا دروازہ اس کو باب الساعت کہا جاتا ہے باب الساعت امام فرماتے ہیں کہ ہم کو کھڑا رکھا گیا رات بر ہم کھڑے رہے اس انتظار میں کہ جب صبح ہوگی تو ہمیں دربار میں پیش کیا جائے گا امام کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہوگئی ہم انتظار کرتے رہے ایک وقت وہ آیا کہ جب دروازہ کھلا ایک پردہ پڑا ہوا تھا دربان آکے بیٹھ گیا جب کوئی شہر کا مشہور و معروف شخص آتا تھا تو یہ اسے سلام کرتا تھا دربار کے پردے کو ہٹاتا تھا وہ اندر جا کر اپنی نشست پہ بیٹھتا تھا کبھی کسی ملک کا صفیر آتا تھا اس کا بھی استقبال کیا جاتا تھا کبھی کوئی حکومت کا کارندہ آتا تھا وزیر آتا تھا اس کا بھی استقبال کیا جاتا تھا امام کہتے ہیں ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں کب دربار میں پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ جب دربار سج گیا سات سو کرسی نشین اپنے اپنی کرسیوں پہ آگے بیٹھ گئے اور یزید ملون بھی آگے تخت پہ بیٹھ گیا امام کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ ہمیں کب اندر بلایا جائے کہ کسی نے دربار کا پردہ ہٹایا اور پکار کے کہا کہ اب قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے امام کہتے ہیں میری سابرہ پھپی بی بی زینم نے اب جو بھرا ہوا دربار دیکھا تو ایک مرتبہ میری پھپی فرش خاک پہ بیٹھ گئی کہ میں اس دربار منہ جاؤں گی میں اس دربار منہ جاؤں گی اور اس کے بعد جناب زینم نے شمر ملون کو بلایا اور بلانے کے بعد شمر ملون سے کہا دیکھ میں تو سیئے بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں تیرے سامنے تین باتیں رکھتی ہوں تو کسی ایک بات پر عمل کر لے کہ کیا باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دربار میں نہ لے جا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر دربار میں لے جانا چاہتا ہے تو چند چادریں منگا دے کہ ہم چادر اور کے دربار میں چلے جائیں کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اچھا پھر ہمیں دربار میں کسی ایسے گوشے میں لے جا کے کھڑا کر کہ جہاں تماشائیوں کی نظر نہ پڑے اس تک کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے اب زینب کو جلال آیا کیا تو علی کی بیٹی کو مجبور جانتا ہے بی بیاں جمع ہوئیں کہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا یہ کہہ کہ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا لیکن زینب کی نگاہیں حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف گئیں کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے ہیں آوازی بھئیہ یہ رونے کا سبب کیا ہے امام زنالابدین قریب آئے فپی امام بابا کی مرضی یہی ہے کہ ایسی طرح دربار میں چلیئے اب عزیزوں قیامت ہو گئی شرابی کا دربار تھا ساس سو کرسی نشینوں کا مجمع تھا بے ردہ بے مخنہ و چادر بی بیاں تھیں لوہے میں جکڑے ہوئے سیدے سجاد تھے شمر ملون تعرف کرا رہا تھا یہ ام لیلہ ہے یہ ام رباب ہے یہ ام فروہ ہے یہ سکینہ ہے یہ رقیہ ہے ارے یا علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زہے نام